اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم تو دا بیس اگرمی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں آپ کا فیزکس انسٹریکٹر ادیل اختر اور بچو آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے جی ویو نیچر آف پارچیکلز تو بچو ہم ذرا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ دیکھتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں لائٹ کی نیچر سے اور پھر ہم آئیں گے the wave nature of particles کے اوپر تو بچو پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لائٹ کے بارے میں تو لائٹ کیا ہے لائٹ کیا ہے لائٹ ایک ویو ہے یا لائٹ ایک پارٹیکل ہے لائٹ کی نیچر کیا ہے یہ ڈسکشن بہت پرانی ہے لیکن جو ڈاکومنٹڈ ہمارے پاس جو سٹوری ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے نیوٹن سے بچو اکارڈنگ ٹو نیوٹن آف پارٹیکلز ہے یعنی یہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز پر مشتمل ہے تو اس کے بعد ہم نے بہت عرصے تک لائٹ کو سٹریم آف پارٹیکلز ہی سمجھا لیکن اس کے بعد ہمارے پاس جو بہت سارے ایکسپیرمنٹس ہوئے جن میں جو مشہور ایکسپیرمنٹ ہے وہ تھا ینگ ڈبل سٹ ایکسپیرمنٹ ینگ ڈبل سٹ ایکسپیرمنٹ میں جب ہم نے لائٹ کی ڈائف ٹریکشن دیکھی تو ہمیں لگا کہ نہیں لائٹ ایک ویو ہے تو پہلے جو ہمارا ماننا تھا کہ لائٹ ایک سٹریم آف پارٹیکلز ہے وہ اب یکسر تبدیل ہو گیا کہ نہیں لائٹ جو ہے وہ ویو ہے کیونکہ اس کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے بلکل ایسے ہو رہی ہے جسرا عام ویوز کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہائیجنز کی ریسرچ تھی ویوز کی اوپر وہاں سے بھی یہ بات کنفرم ہوئی کہ لائٹ جو ہے وہ ایک ویو ہے سو ہم نے اپنے آپ کو سوچ کر لیا پارٹیکلز سے ویو کے طرف پہلے ہم مان رہے تھے اکارڈنگ ٹی نیوٹنڈ کے لائٹ جو ہے وہ سٹریم آف پارٹیکلز ہے لیکن اب ہم نے اپنا جو ہماری جو آئیڈیالوجی تھی یا ہماری جو تھنکنگ تھی اس کو ہم نے سوچ کر لیا ینگ ڈبل سٹ ایکسپائرمنٹ اور ہائیجنز پرنسپل کے بعد کہ نہیں جی لائٹ جو ہے وہ ایک ویو ہے اب یہ ڈسکشن تھی اس کے بعد کہ کون سی ویو ہے تو اگزیکٹلی ہمیں لائٹ کی نیچر کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ویو کی کون سی ٹائپ ہے اور یہ کون سی ویو ہے اچھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تقریباً ایٹین ایٹین سکسٹی فائیو میں ایٹین سکسٹی اور ایٹین سیونٹی کے قریب قریب تقریباً کہیں ایٹین سکسٹی فائیو میں میکسویل کا نام آپ نے سنا ہوگا میکسویل نے الیکٹر مگنیٹیزم کی اوپر بہت کام کیا اور جتنی بھی ہماری الیکٹر مگنیٹک تھیری ہے اس کو اس نے اپنی چار میکسویل ایکویشنز میں بند کر دیا ٹھیک ہے تو میکسویل جب سٹیڈی کر رہا تھا الیکٹرک اور مگنیٹک فیلڈز کو اس نے یہ دیکھا کہ جو چینجنگ مگنیٹک فیلڈز ہیں وہ الیکٹرک فیلڈ پریڈیوز کر رہی ہیں یہ بات پہلے سے پتا تھی اور چینجنگ الیکٹرک فیلڈ جو ہیں وہ مگنیٹک فیلڈ پریڈیوز کر رہی ہیں یہ بات میں پہلے سے پتا تھی لیکن جب میکسویل نے ان کو کمبائن کیا چینجنگ الیکٹرک فیلڈ سے مگنیٹک فیلڈ اور چینجنگ مگنیٹک فیلڈ سے الیکٹرک فیلڈ کو کمبائن کیا تو اس کو ملی ایک ویو ٹھیک ہے الیکٹرک فیلڈ اور مگنیٹک فیلڈ میں جو چینج ہے وہ چینج اس کو ایک ویو کی شکل میں ملا اب اس نے جب اس ویو کی سپیڈ کیلکولیٹ کی یعنی کہ الیکٹرک فیلڈ چینج ہو کر مگنیٹک فیلڈ بنا رہی ہے اور مگنیٹک فیلڈ چینج ہو کر الیکٹرک فیلڈ بنا رہی ہے اور یہ جو چینج ہے یہ چینج ایک ویو کی شکل میں پروپگیٹ کر رہا ہے تو جب اس ویو کی سپیڈ کلکولیٹ کی میکسویل نے تو ایکسیڈنٹلی یہ جو سپیڈ آ رہی تھی ویو کی وہ سپیڈ آف لائٹ کے برابر آ رہی تھی یعنی کہ لائٹ کی سپیڈ ہم پہلے کلکولیٹ کر چکے تھے لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ لائٹ کون سی ویو ہے لائٹ کی نیچر کیا ہے اور یہ ڈسکشن ابھی فائنل نہیں ہوئی تھی کہ لائٹ ایک پارٹیکل ہے یا لائٹ ایک ویو ہے حالانکہ یہ کنفرم ہو چکا تھا ینگ ڈبل سیٹ ایکسپیرمنٹ سے کہ لائٹ جو ہے وہ ویو نیچر رکھتی ہے تو بات ہم کہا پہ تھے بات کر رہے تھے ہم میکسویل کی تو جب میکسویل نے چینجنگ الیکٹرک فیلڈ اور چینجنگ مگریٹک فیلڈ سے جو ویو بن رہی تھی ان کی جو پروپگیشن سے ایک ویو بن رہی تھی اس ویو کی جب سپیڈ نکال لی تو ایکسیڈنٹلی وہ سپیڈ سپیڈ آف لائٹ کے برابر آ رہی تھی سو اٹ واز آ گریٹ گریٹ ڈسکوری میکسویل وہ واز ویری پلیزڈ ان ایمیوزڈ وہ بہت احران بھی تھا اور خوش بھی تھا کہ یہ کیا ہو گیا سو تب یہ میکسویل نے کہا کہ بھائی لائٹ جو ہے وہ الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے کیونکہ الیکٹرک فیڈ اور مگنیٹک فیڈ سے جو ویو بن رہی ہے اس ویو کی سپیڈ exactly لائٹ کی سپیڈ کے برابر آ رہی ہے سو اٹ is فائنل کہ لائٹ جو ہے وہ الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے سو ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیرمنٹ سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ لائٹ ویو ہے اور میکسویل کی اس پردکشن سے میکسویل کی سوری اس ڈسکوری سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ لائٹ جو ہے actually وہ ایک الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے لائٹ ایک الیکٹرو مگنیٹک ویو ہے جو کہ الیکٹرک فیڈ اور مگنیٹک فیڈ سے بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے obviously وہ سپیڈ آف لائٹ ہی ہے لیکن سٹوری ابھی بھی ختم نہیں ہوئی اس کے بعد کیا ہوا 1819 میں ہرٹس نے جب فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ جو ہے اس کو ایکسپیرمنٹلی جب اس نے carried out کیا اس کے علاوہ black body radiation کا جو problem تھا وہ بھی ہمارے سامنے تھا black body radiation کے علاوہ ہمارے پاس photoelectric effect بھی آ چکا تھا ہمارے پاس competent effect کے experimental results بھی آ چکے تھے اب problem یہ آ رہی تھی کہ یہ جو سارے experimental results تھے نا خاص طور پر black body radiation کے اور photoelectric effect کے یہ experimental results اگر ہم explain کرنے کی کوشش کر رہے تھے on the basis of electromagnetic wave theory ٹھیک ہے جی کہ light جو ہے وہ electromagnetic wave ہے لیکن اگر ہم black body radiation کو explain کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم photoelectric effect کے جو experimental results ہیں یہ experiment سب سے پہلے hertz نے کیا تھا hertz نے کیا تھا photoelectric effect والا تو اس کے جو results تھے یہ result اگر ہم light کو ایک electromagnetic wave سمجھ کے کرتے ہیں explain تو یہ explain نہیں ہو رہے تھے یہ experimental result ہماری theory سے match نہیں کر رہے تھے سو یہاں پھر problem آ گیا سو اب ہم پھر ایک بند گلی میں ہیں ہم کہاں جائیں پہلے ہم نے newton سے سمجھتے آئے ہیں کہ light stream of particles ہے پھر ہم نے کہہ دیا یعنی light wave ہے پھر یہ confirm ہو گیا کہ light ایک electromagnetic wave ہے اب اگر اسی بنیاد پہ یہ result explain کرتے ہیں تو یہ explain نہیں ہو پا رہے تھے سو اس کے بعد پھر کہانی میں ایک نیا twist آیا ٹھیک ہے ہمارے پاس آئے جناب میکس پلانک میکس پلانک نے کہا کہ light electromagnetic wave ہی ہے لیکن light کی جو energy ہے وہ discrete ہے وہ quantized ہے وہ چھوٹے چھوٹے energy packets کی discrete energy packets کی شکل میں ہوتی ہے ان discrete energy packets کو بعد میں آئنسٹائن نے photon کا نام دیا ان کو energy quanta بھی بولتے ہیں سو light ہے electromagnetic wave ہی ٹھیک ہے لیکن اس کی جو energy ہے وہ quanta کی شکل میں یا discrete packets of energy کی شکل میں ہوتی ہے لیکن یہ جو discrete packets of energy ہیں جب یہ interact کرتے ہیں matter کے ساتھ تو light behave کرتی ہے as a particle light particle nature show کرتی ہے کیونکہ یہ جو photons ہیں یہ بلکل ایسے act کرتے ہیں جیسے particles ہوتے ہیں جیسے آپ کے پاس electron ہے یا proton ہے یا جس طرح ہمارا جو particle کا concept ہے کہ particle جو ہے وہ کوئی billiard بال جیسی کوئی چیز ہوتی ہے تو بلکل light کی جو energy ہے اس میں وہ جو energy quanta وہ behave کرتے ہیں as a particle بلکل as a particle سو اس کا مطلب ہے کہ اب light ہے ایک electromagnetic wave light ہے ایک electromagnetic wave لیکن یہ behave کر سکتی ہے as a particle اور آپ نے دیکھا کہ photoelectric effect black body radiation اور compton effect ان کو اگر ہم light کی particle nature کے مطابق ان کو describe کرتے ہیں تو یہ experimental results بالکل 100% accuracy کے ساتھ explain ہو رہے تھے سو light ہے ایک electromagnetic wave but it can behave like particles اس کی energy ہے وہ photons کی شکل میں ہوتی ہے اور جب یہ interact کرتے ہیں matter کے ساتھ تو they can behave like particles لیکن story ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی اس کے بعد اس story میں داخل ہوتے ہیں جناب Prince Lois De Broy Prince لائس ڈی برائے نے یہ سوچا کہ اگر waves behave کر سکتی ہیں as a particle جیسے light کر رہی ہے تو پھر particle کو behave کر نا چاہیے as a wave اور انہوں نے کہا particles بھی یہ suggest کیا یا predict کیا کہ جو particles ہیں they should also behave like waves ان کو waves کی طرح behave کرنا چاہیے اور particles کے ساتھ جو wave associated ہے یعنی particle جب behave کرتے ہیں as a wave تو ان کے ساتھ جو wave associated ہے اس wave کی جو wavelength ہے that is equal to lambda is equal to h over p اس میں ہمارا p ہے یہ momentum ہے اس کو mv بھی لکھ سکتے ہیں تو بچھو یہ دیکھیں اس ایک single equation میں آپ اس equation کو ایک magical equation کہہ سکتے ہیں physics میں بہت ساری equations ہیں تو اس کو بھی ایک magical equation کہہ سکتے ہیں اس ایک single equation میں ہم نے دو طرح جی ریپیزنٹ کری ہے wave nature کو سو بعد میں experiments ہوئے ٹھیک ڈیویسن جرمر experiment جی پی تھومسن experiment اس میں ہم نے یہ prove کر دیا کہ واقعی particles بھی behave کر سکتے ہیں like a wave لیکن ہمارے پاس جو روز مرا میں چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں like ایک pitch cricket ball ہے اگر ان کو particle consider کر لیا جائے bullet کو particle consider کر لیا جائے یا ball particle consider کر لیا جائے تو وہ تو آپ کو particle نظر آتے ہیں ان کے ساتھ جو associated wave ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی تو ذرا اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے پہلے ہم example لیتے ہیں ایک bullet کو جب fire کیا جاتا ہے تو behave as a particle کر رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں اس کے ساتھ associated wave نظر کیوں نہیں آتی ہم اس کو detect کیوں نہیں کر پاتے ہمیں اس particle ہی نظر کیوں آتی ہے اور اس کے برعکس اگر ہم ایک electron یا کوئی بھی micro particle electron لے لیں جب ریزرٹ دیکھیں تو ان کے ساتھ جو wave associated ہوتی ہے ہمارے smaller particles ہمارے micro particles electron proton neutrino neutron photon تو ان کے ساتھ تو wave nature جو ہے اس کو میر کر سکتے ہیں لیکن جو باقی particles like bullet ہے پچڑ cricket ball ہے ان کے ساتھ wave associated ہے اس کو ہم کیوں نہیں کر سکتے اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی اب ہم ایک اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس bullet جو ہے جب اس کو fire کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ wave ہوتی ہے اس میں wave effect ہمیں نظر نہیں آتے یا کیوں ہم detect نہیں کر پاتے تو بچوں ہمارے پاس ایک bullet ہے اس کی speed ہے 30 meter per second اور اس کا mass 20 grams ہے اب یہی debroy relation ہم calculate ہم lambda is equal to h over mv تو جب ہم calculate کریں گے اس کی wavelength تو ہمارے پاس answer آرہ 10 raised to the power minus 34 meter یہ اتنی چھوٹی wavelength ہے اتنی small wavelength ہے کہ ہم اس کو detect نہیں کر سکتے اس کو measure نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کے effects ہیں وہ ہمارے لئے observable ہیں لیکن دیکھتے ہیں اگر ایک electron کی ہم debroy wavelength calculate کریں تو کیا ہوتا ہے electron کی speed ہم نے یہاں لکھی 10 to the power 6 meter per second اور mass of electron انہی دونوں values کو ہم یہاں put کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا answer آ رہا جی 7 into 10 to the power minus 10 meter yes it is easily observable یہ بالکل observable ہے اور ایسا ہی ہم نے کیا دیویسن and جرمن experiment میں ہم نے electron کو جب ایک wave consider کیا اور دیکھے تو بلکل ایسے behave کر رہے تھے electron جی waves behave کرتی ہیں electrons کے جو ہمارے پاس patterns آ رہے تھے جو ان کے interference pattern ہیں وہ ایسے آ رہے تھے جیسے waves کیا آتے ہیں یہ wavelength بلکل observable ہے اور اس کے effects بھی observable ہیں اس wavelength کو measure بھی کیا جا سکتا so اتنے جو چھوٹے particles ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ جو associated waves ہوتی ہیں اور effect کو observe بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ value بہت small ہے اس لیے اگر آپ ایک pitched cricket ball کے ساتھ associated wave جو ہوتی ہے وہ بھی آپ wavelength measure نہیں کر پاتے اس effects کو observe نہیں کر پاتے reason یہ ہوتی ہے کہ wavelength بہت ہی small ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمارا lecture complete ہو گیا بچو اگر کوئی question ہے تو comment کر پوچھ